کیا امام مہدی سے اولیاء اکرام بیعت کریں گے اور یہ دجال سے لڑائی کریں گے اس کا واقعہ تفصیل سے بیان فرما دیجئے بلکل امام مہدی سے سب بھی جو بھی موجود ہوں گے نا اس وقت اولیاء اکرام اولیاء اکرام ان کو پہچان لیں گے جب یہ ظاہر ہوں گے نا توافہ کعبہ کے دوران تو اولیاء اکرام ان کو پہچان لیں گے اور پھر یہ بیعت کریں کیونکہ وہ غوثیت کبرا جو ہے نا یہ ہمارے پہلے تو امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ نو یہ پہلے غوث ہیں غوثیت کبرا غوث اعظم قطب اکبر اور اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی ہمارا یہ دور ہے یہ غوث اعظم کے منصب پر فائز ہوئے اور جب یہاں تک یہ ہے کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اب یہ کہ غوثیت کبرا ان کے پاس ہوگی غوث اعظم یہ ہوں گے بلکل سارے اولیاء جو بھی ہوں گے وہ ان کو پہچانیں گے ان کو مانیں گے بیعت بھی کریں گے یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 124 پر ہے دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہو جائے گا کفر چھا جائے گا اس وقت تمام عبدال یہ اولیاء کرام کی قسم ہے بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین یعنی مکہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں گے صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی رمضان شریف کا مہینہ ہوگا عبدال تواف قعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اولیاء انہیں پہچانیں گے ان سے درخواستے بیعت کریں گے وہ انکار کریں گے تفعتنین یقائق غیب سے ایک آواز آئے گی یہ اللہ کا خدیفہ مہدی ہے اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو تمام لوگ ان کے مبارک ہاتھ پر بیعت کریں گے وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ نسات لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد